مگر میں نے زندگی میں پہلا آل انڈیا مشاعرہ پڑھا تھا اسے مجھے عارف صحیفی حیدر آبادی صاحب نے پڑھو آیا تھا وہ بہت شکر گزار ہوں میں ان کی محبت تھی خلوص تھا میں سیدھا سیدھے گزل کے دو تین شہر حاضر کرتا ہوں دیکھ کہ اپنی یادیں بھی میرے دل سے مٹاتے جاتے اپنی یادیں بھی میرے دل سے مٹاتے جاتے مڑ کے کیوں دیکھ لیا آپ نے جاتے جاتے مڑ کے کیوں دیکھ لیا آپ نے جاتے جاتے اور وعدے کر کر کے مکر جاتے ہو جانے جانا وعدے کر کر کے مکر جاتے ہو جانے جانا کم سے کم ایک تو وعدہ ہی نبھاتے جاتے کم سے کم بہت شکریہ میری یادیں تمہیں ستائیں گی میرا نمبر ڈیلیٹ مت کرنا اور چار مثلے اوڑ دیکھیں کہ ان بہانوں کی کوئی ضرورت نہیں ان بہانوں کی کوئی ضرورت نہیں صاف کہہ دے کہ مجھ سے محبت نہیں اور چار مثلے اوڑ دیکھیں گا کہ آ کے زخموں کو میرے پھر سے جگانا تیرا آ کے زخموں کو میرے پھر سے جگانا تیرا ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا تیرا اور تم مجھے بھول گئی ہے تجھے معلوم نہیں تم مجھے بھول گئی ہے تجھے معلوم نہیں یاد کرتا ہے تجھے ابھی دیوانا تیرا یاد کرتا ہے تجھے ابھی دیوانا تیرا دیکھیں تم نے تتلی کو لڑکی کہا ہے اور پھول کو میں نے لڑکوں کو دیا ہے کہ تم بدل دیتی ہے تتلی کی طرح پھولوں کو تم بدل دیتی ہے تتلی کی طرح پھولوں کو ایک دل میں کہاں رہتا ہے ٹھکانا تیرا اور یہ بھی شیر دیکھیں کہ بے سبب بات بڑھانے کی ضرورت کیا ہے آرے بھائی بتو رہے خات کہ بے سبب بات بڑھانے کی ضرورت کیا ہے چھوڑنا ہے تو بہانے کی ضرورت کیا ہے چھوڑنا ہے تو بہانے کی ضرورت کیا ہے اور کونچے کونچے پہ ملے تیرا نیادیوانا کونچے کونچے پہ ملے تیرا نیا دیوانا اب تجھے یار پرانے کی ضرورت کیا ہے اب تجھے یار پرانے کی ضرورت کیا ہے ایک چھوٹی سی نظم پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں آپ سے یہ میری زندگی سے بڑی متاثر ہے سنیے گا بطور خاص کہ جب کہاروں نے تیری ڈولی اٹھائی ہوگی جب کہاروں نے تیری ڈولی اٹھائی ہوگی تجھ کو اس وقت میری یاد تو آئی ہوگی جوڑا شادی کا سنم تُو نے جو پہنا ہوگا ہاں بہت دیر میرے بارے میں سوچا ہوگا دستخط جو تیرے کاغس پہ کرائیں ہوں گے یاد کر کے مجھے آسو تیرے آئے ہوں گے ہاں قبول اس کو کیا قسم جو کھائی ہوگی تجھ کو اس وقت میری یاد تو آئی ہوگی اب میں راتوں کو سسکتا ہوا رہ جاتا ہوں تیری یادوں میں تڑپتا ہوا رہ جاتا ہوں اب میں راتوں کو سسکتا ہوا رہ جاتا ہوں تیری یادوں میں تڑپتا ہوا رہ جاتا ہوں دھرم کوئی تھا مگر یار تجھے پا لیتا اس سے بہتر تو یہی تھا تجھے اپنا لیتا وقت رخصت ہوئی جب تیری ودائی ہوگی تجھ کو اس وقت میری یاد تو آئی ہوگی یہ بھی دیکھیں انترا کہ کتنے دلکش تھے ہسی تھے وہ ملاقات کے دن سات بیتے تھے کبھی گھنٹوں جو اس رات کے دن تو نے سینے سے مجھے یار لگایا تھا کبھی اپنی ظلفوں کے بھی سائے میں سلایا تھا کبھی جب بھی سخیوں کو کہانی یہ سنائی ہوگی تجھ کو اس وقت میری یاد تو آئی ہوگی اور آخری انترا پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں لکھا قسمت کا بھلا کون مٹا سکتا ہے اے جمال اپنا دیا کون مجھا سکتا ہے بعد مرنے کے ملاقات کریں گے دونوں روبرو بیٹھیں گے جی بھر کے ملیں گے دونوں ہاں میرے واسطے پھر تو نہ پرائی ہوگی تجھ کو اس وقت میری یاد تو آئی تجھ کو اس وقت ملیں گے دونким مٍّ就可以 کھا گا تجھ کو اس وقت ب لدو